تن میں قوت نہیں من کیوں میلا سا ہے اے خدا ون خدا آ مجھے تھام لے تن کی شکتی ہے تو من کی قوت ہے تو اے شاہ دو جہاں آ مجھے تھام لے ہاللیلویہ ابھی آپ سب کو سنائی دے رہا ہے دکھائی دینے والا سین اب ختم کر دیا ہم نے I hope you all are hearing me ہاللیلویہ 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 تو ہم آج منن کر رہے ہیں یہ glorious day جو اسرائیل میں منایا جاتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 23 ادھیائے لیوی ویبستہ اس کا دوسرا بچن یہ دیا پڑھیں گے یہہوہ پرمیشور اپنے داس موسیٰ کو سنائی پہاڑ پہ پورا اپنا ادھے دیش دیتا ہے سورگ دکھاتا ہے سورگ کا بلو پرنٹ دیتا ہے اپنی ویبستہ دیتا ہے اپنی ویدھیاں اپنے نیم دیتا ہے 23 ادھیائے کا دو اور چار بچن یہ دیا پڑھیں گے تو پرمیشور موسیٰ کو کہتا ہے میرے پرب میری پویتر سبھائیں اور لکھا ہے میرے پویتر میلے my holy convocations my sacred festivals یہہوہ کے sacred festival بھائی اور بہنوں یہ یہہوہ کے festival ہیں یہ یہودیوں کے نہیں ہیں 23 ادھیائے لیوی ویبستہ دوسرا اور چوتھا بچن پڑھ لیجئے پربو کہتا ہے میری sacred assemblies ہیں میرے پویتر پرب ہیں میری سبھائیں ہیں میرے میلے ہیں یہ تم نے منانے ہیں یہ جشن ہیں میرے آپ کو معلوم پرمیشور موسیٰ کو ان پربوں کے لیے اس پرب کے لیے جو عبرانی شبد ہے ہیبرو ورڈ وہ ہے موید یا موعدین موید یا موعدین آپ کو معلوم اس کا اصلی مطلب کیا ہے موید یا موعدین کا اصلی مطلب ہے پرمیشور کی رتو پرمیشور کا سیزن سیکریڈ سیکریڈ اوکیزن when a heavenly window will open on the earth you remember i talked about the door heavenly door heavenly windows i talked about heavenly ladder then i talked about heavenly portals if you remember تو heavenly windows کھلتی ہیں یہ جو پرب ہیں یہ یہوہ کے ہیں یہودیوں کے نہیں ہیں اسے پہلی کلیسیہ مناتی تھی اسے پریلت مناتے تھے لیکن رومن کیتھلک چرچ نے پرمیشور کے جیسے کی دانی لبی کی پستک میں لکھا ہے پرمیشور کے کیلنڈر کو چینج کرے گا پرمیشور کی گھڑی کو چینج کرے گا پربوں کو اور پرمیشور کے سمیوں کو سیزنز کو چینج کرے گا انٹی کرائیسٹ تو بھائی اور بہنوں یہ ایک پہت بڑا دھوکہ ہوا 325 نسین کریڈ جب کانسٹنٹین نے لکھی یہوہ کے پرب نکال دئیے گئے اور پیگن پرب جو شیٹانی پرب تھے انجاتیوں کے میلے تھے ان کو چرچ کے اندر شامل کر لیا گیا آج انہیں مناتے ہو آپ آپ میتھلسٹ ہو سی این آئی ہو پرسپیٹیرین ہو اپسکوپیلین ہو رومن کیتھلک ہو آپ وہ پرب مناتے ہو جن کے وشے میں بائیبل میں کچھ نہیں لکھا اور آپ انہیں نہیں مناتے جس کا عدیش یہوہ نے دیا ہے کیوں کیونکہ پرخوں کی ریتی چلی آ رہی ہے آپ کی رینامینیشن مانتی ہے آپ کے بشپ آرچ بشپ یہی مانتے ہیں آپ کے سبھی لوگ گوڈ فرائیڈے کرسماس ایسٹر یہ مانتے ہیں ریسرچ نہیں کرتے آپ کلام کی یہوہ نے کہا یہ میرے پویتر پرب ہیں لیوی بیوستہ تیئی سدھائے دو وچن اور چار وچن اور اگر آپ لیوی بیوستہ اور گھنتی کی پوستک 29 ادھائے گا 12 سے 38 وچن پڑھیں گے اندھیرے کی وجہ سے میں ابھی پڑھ نہیں پاؤں گا میں آپ کو ریفرنسز دیتا ہوں اگر آپ انہیں پڑھیں گے تو آپ پائیں گے یہ ایٹرنل پرب ہیں یہوہ پرمیشور اپنے پربوں پہ ہی اپنا کام کرتا ہے سن لیجیے دھیان سے یہوہ پرمیشور نے پربوں کے باہر کچھ بھی نہیں کیا یہوہ پرمیشور نے سات پرب دیئے کون سے پہلا پی شاک فسا کا پرب جب میمنہ ود کیا گیا اس کا رکت گھر کی چوکٹ پہ لگایا گیا اور چھٹکارہ دیا گیا اسرائیلی پرجہ کو مصر کی بانڈج سے ہمیں کیسے چھٹکارہ ملا میمنے کا ود کیا گیا میمنے کا رکت ہمارے دل کی چوکٹ پہ لگایا گیا اور ہمیں فیراؤن ارثات شیطان کی یشو مسیح نے انتمراتری اپنے ششوں کے ساتھ بیٹھ کے روٹی تھوڑی اور کہا یہ میری دے جو تمہارے لئے تھوڑی جاتی ہے یشو مسیح کی دے آخمیری روٹی ہے ان لیونڈ بریڈ ایک ہی آخمیری روٹی زمین پہ آئی دوسری کوئی آخمیری روٹی اس پرتھوی پہ نہیں ہے ایک ہے آخمیری روٹی پنجابی میں کہتے ہیں پتیری روٹی unleavened bread that is the body of Jesus of Nazareth and he took the cup of the blood that was the cup of blessing third cup تھا پاسوبر سیدر کا and he blessed it and he said this is the cup of the new covenant یشو مسیح نے اپنے چیلوں کے ساتھ کیا کیا فسا منائی ہالیلویہ یشو مسیح مردوں میں سے جھوٹ کے پہلا فل بنا دوسرا پرب ہے فس فروٹ تیسرا پرب ہے وہ یشو مسیح unleavened bread بنا unleavened bread کا پرب دوسرا ہے اور تیسرا پرب ہے فس فروٹ کا پہلا فسا دوسرا اخمیری روٹی تیسرا پہلا فل تو یشو مسیح پتا کے دہلے ہاتھ بیٹھ گیا پہلا فل بن کے تین پرب پورے کیے اس نے چالیس دن چالیس رات ششوں کو دکھائی دیتا رہا اس کے بعد اس نے ان سے کہا یرشلم کو مت چھوڑنا ہالیلویہ یرشلم لائف لائن ہے یرشلم سینٹر پوائنٹ ہے یرشلم میں ہی سب کچھ گھٹتا ہے یرشلم میں ہی سب کچھ گھٹے گا فیوچر میں تو پربو نے کیا کہا یرشلم مت چھوڑنا وہ دس دن تک لگا تار ایک من ایک چتھو کے پراتھنا کرتے رہے جب پچاسما دن آیا جسے کہتے ہیں پنتے کس کا دن پینٹے کاؤسٹا when did god send the holy spirit on 120 people who were praying which day did god choose god chose the festival god chose the festival that he told moses to celebrate in deuteronomy in book of leviticus chapter number 23 پرمیشور نے یشو مسیح کو کونسے دن کروس پہ چڑھایا فسا کے دن یشو مسیح اخمیری روٹی بنا اپنی دے دیخانے کے لیے یشو مسیح پہلا فل بنا پتہ کے دہینے ہاتھ بیٹھا یشو مسیح نے پتہ سے جا کے پتہ کے قرار کو پرتوی پہ بھیجا جسے ہم روحہ کا قدش کہتے ہیں پویتر آتما کونسے دن پنت کس کے دن سارے کام کونسے پروہوں پہ ہو رہے ہیں پرمیشور کے جو پرمیشور نے پروہ دیئے منانے کے لیے ان پہ ہو رہے ہیں سارے کام ہالیلویہ جو چرچ نے بنائے ہیں نا پروہ فیسٹیبل ان پہ تریوں کے پروہ کی خاصیت سنیں تریوں کا پروہ شروع ہوتا ہے پہلے چاند ابھی ہم منا کے ہٹیں تریوں کا پروہ یوم تیروہ کہتے ہیں تریوں کے پروہ میں خاص بات کیا ہے جو مہا یاجک ہوتا اور ربی ہوتا ہے دو لوگ اکاش میں دیکھتے ہیں پہلا چاند وہ بریق سا نخون کی طرح دکھائی دیتا ہے کئی بار وہ دکھائی نہیں دیتا کیونکہ بادل ہوتے ہیں اس لیے تریوں کا پروہ ایک دن نہیں دو دن تک منایا جاتا ہے اگر پہلے دن نہ دکھے تو ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے اس لیے کہا گیا اس دن کو اور اس گھڑی کو کو وہ فرسٹ مون دکھائی دیتا ہے تریوں کا پروہ ہی ہوگا جب دولہ آئے گا دولن کو لینے کے لیے اور تریوں کے پروہ پر دولن جب چلی جائے گی بھائی اور بہنوں اس کے بعد سات سال کا ستاؤ ہے جسے ہم کہتے ہیں یوم کپر پراشت کا دن بنی اسرائیل دکھ بھوگے گا کلیسیہ نہیں بھوگے گی بہت سی فالس ٹیچنگ دنیا میں گھوم رہی ہے آپ پڑھئے وچن کو میں کسی سمیں پھر آپ کو سکھا دوں گا اس پہ دانیل نبی کو پرمیشور نے بتایا تیری قوم نے تیری پراجہ نے جو پاپ کیے بدکاریاں کی ہیں ان بدکاریوں کو پاپوں کو اٹون کرنے کے لیے ستر سیونٹی ویک مکرر کیے گئے ہیں ستر ہفتے وہ دکھ بھوگیں گے سمجھ رہے آپ سکسٹی نائن ویک اسرائیل نے دکھ بھوگ لیا سکسٹی نائن ویک اسرائیل کے پورے ہوئے فورٹین مئی 1948 کو وہ واپس لوٹ آئے اپنے وطن ابھی ایک ویک ویک میں رہ گیا ہے اس ایک ویک سکسٹی نائن ویک اور سیونٹی ویک کے بیچ میں انیہ جاتیوں کو پرمیشور نے اپنے راجہ میں آنے کا نمنطرن دے دیا جسے انگرے کا سمجھ کہتے ہیں چرچ ایج اس کے بعد ساتمہ ویک پھر آئے گا یہ اسرائیل کے لئے ہے کلیسیہ کے لئے نہیں ہے دانیل سے پربو کہتا ہے تیری قوم کے لئے ان کے پاپوں کے پراشت کے لئے جو بدکاریاں پانسو سال اسرائیل کے فورٹی ٹو راجہ تھے فورٹی ٹو ان میں سے تین راجہ دھرمی تھے تھرٹی نائن راجہ دشت تھے جنہوں نے یہوہ کے ورد میں بلوا کیا اور پاپ کیا اور اسرائیل کے اوپر سجائی ستر گناہ سات گناہ سات پربو کہتا ہے چھبی سدھیائے لیوٹکس میں میں سجا کو سات گناہ پھر سات گناہ بڑھاؤں گا اور چھبیس سو سال کی دنڈ ہوگا اسرائیل نے خیر میں ریبٹ ٹریل میں جا رہا ہوں میں آپ کو ادھر لانا چاہتا ہوں تو بھائی اور بہنوں سنیئے دھیان سے یہ جو پرب ہے پرب آپ کو سارا کام پربوں پہ ہو رہا ہے اگر آپ کو آنکھیں کھلتی ہیں تو کھل جائیں آپ کو سمجھ آجائے اگر پھر بھی آپ گوڈ فرائی ڈی ایسٹر کرسمس والے ہیں تو بنے رہیں مبارک ہو آپ لیکن اگر پرب یہ ہو آپ کی آنکھیں کھلے اپنے کلام سے تو آپ بہت دھنیے ہو پرب کہتا یہ پرب معاڈیم ہیں یہ سیزن ہیں یہ رتو ہیں جم میں نیچے آؤں گا اپنے لوگوں سے ملوں گا یہ جو سات پرب ہیں سن لے دھیان سے اس سمیں سورگی خیڑکیاں کھلتی ہیں اس سمیں آپ کو اپنا جیون پرب سے صحیح کرنا چاہیے میں یوم تروا سے لے آج کے دن تک پواس رکھ رہا تھا تریوں کے پرب سے لے آج تک دس دن ہوتے ہیں سمجھ رہے آپ اور پچھلے دس دن ہوتے ہیں یوم کپور تک جو days of awe ہوتے ہیں پواس میں پربو کے حضور میں بتائیں یہ دن ہاللیلوی تو یہ کیا ہے معاڈیم معاڈیم کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ پڑھیں گے اتپتی کی پستک ایک سورج سے پرتوی پہ سیزن بدلتے ہیں رتو بدلتے ہیں یہ فیزیکل سیزن اور رتو ہیں ایسے ہی روحانی سیزن اور روحانی رتو بدلتے ہیں اب رتو بدل رہی ہے آج کا دن بڑا اہم دن تھا اگر آپ نے پواس رکھ پرگو کو ڈھونڈا تو یہ جو پرب ہے یہ پرب فسا سے لے سکھا تک اسے سکھوت کہتے سکھا بھی بولتے ہیں جھوپڑیوں کا پرب ہے اس دن یہ گرینڈ سٹوری ہے ریڈیمشن کی تیسرا ایمپورٹنٹ فیسٹ ہے جس میں اسرائیلیوں کو آنا ہی پڑتا ہے یرشلم میں اس پرب کو منانے کے لیے سچا گرینڈ پرب بجلی نہیں ہے تو میں آپ کو خیر پرب ہم پرب کے وچن پر دھیان کریں گے خب اسے کہتے ہیں یہ آٹھما دن ہوتا ہے آج کا دن جو ہے سات ما دن ہوتا ہے گرینڈ ڈے اسے بولا جاتا ہے یہ جو آخری دن ہوتا ہے اس آخری دن کو بولا جاتا ہے ہشانہ رابا ہشانہ رابا اب سنے دھیان سے تو اسرائلی لوگ کیا کرتے ہیں اسرائلی لوگ جو پوری دنیا میں فیلے ہیں یورپ میں امریکہ میں لیٹن امریکہ میں رشا میں فار اسٹ میں ایفریکہ میں سارے کے سارے جویش لوگ اس پرب کو منانے کیلئے یوروشلم جاتے ہیں اور وہ مرٹل ٹری کی برانچز ڈھونڈتے ہیں یا پام ٹری کی برانچز ڈھونڈتے ہیں ابھی تو نہیں ملتی میں جاتا ہوں وہاں پہ ابھی تو ٹینٹ لگاتے ہیں تو وہ اس کے اندر رہتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ کیسے ان کے پرخے چالیس سال تک اجاد میں مرو بھومی میں بھٹک رہے تھے اور کیسے یہوہ پرمیشور نے ان کی پالنا کی کیسے یہوہ پرمیشور بادل کا سایہ بن کے ان کے اوپر رہے تہہرہ رہتا تھا اور آگ کا خمبہ بن کے ان کے بیچ میں رات کو آتا تھا کیسے یہوہ کی حضوری کا دوت ان کے آگے آگے چلتا تھا کیسے یہوہ پرمیشور چٹان جو اڑ کے ان کے سنگ چلتی تھی اس چٹان میں سے انہیں پانی پلاتا تھا مرو بھومی میں پانی کا کوئی سروت نہیں آج بھی دیکھیں جا کے پربو یہوہ انہیں پانی پلاتا تھا اور سام سیونٹی ایٹ ورس نمبر ٹونٹی فائی میں لکھا ہے سورگ دوتوں کا خانہ برساتا تھا سورگ سے اپنی پرجہ کے لیے چالیس ورش وہ اکاب کے پنکھوں پر انہیں لیے چلتا رہا بے شک اسرائیلی لوگ ہٹ دھرمی تھے اسرائیلی لوگ سخت گردن والے تھے بلوہ کرتے تھے آوشواشی تھے یہوہ کو کرود دلاتے تھے اور کڑکڑاتے تھے بڑھ بڑاتے تھے لیکن پربو ان کے سنگ وفادار رہا تو یہ لوگ اس پرب کو سمرن کرتے ہیں ان دنوں کو سمرن کرتے ہیں اور اس پرب کو مناتے ہیں سارے اسرائیل میں اکٹھے ہوتے ہیں یہودی لوگ اور جب پلگرم آتے ہے نا جگہ جگہ سے ایک سو بیس ضبور سے ایک سو چونتیس ضبور گاتے رہتے ہیں گاتے گاتے آتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں گے ٹرائیکلینیم ایک ٹیبل ہوتا ہے ٹرائپ ٹائپ ٹیبل جس کے اوپر ریکلائن کر کے وہ خانہ کھاتے ہیں اور یہ جو للاب اسے بولتے ہیں اس میں وہ بوت بناتے ہیں پام ٹری کی برانچ کے اور یہ جو دن ہوتا جو آج کا دن ہے یہ بڑا خاص دن ہوتا ہے اسے واتر ڈرائنگ رچول کہتے ہیں اس دن مہا یاجک صبح اٹھتا ہے شوفار 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 is blown ریم ہون کا شوفار blow کیا جاتا ہے تو پریسٹ واتر گیٹ سے ایگزٹ کرتا ہے یوریشلم کے بارہ گیٹ ہیں ایک ایک گیٹ بہت سگنیفکنٹ ہے اور بہت گہری سکشہ ہے ایک ایک گیٹ کے اوپر اس کا نام اس گیٹ کا کیوں رکھا ہے اس کا نام واتر گیٹ اور اس یاجک کے آگے بہت سارے لاوی لوگ میوزک بجاتے ہیں گیت گاتے ہیں اور راگ بجاتے ہیں میوزک بجاتے ہوئے شلوم کے کند کے پاس جاتے ہیں پول اف سائلوم جو سٹی اف ڈیویڈ میں پول اف سائلوم پول اف سائلوم میں جاتے ہیں اور وہاں سے مہا یاجک پانی بھر بھر کے پی گیت گاتے جاتے ہیں اور آپ کو معلوم پرجہ کون سی کیا میوزک بجاتی ہے ریڈ کی فلوٹ جو میں نے آپ کو بتایا نا جو پانی کے اندر کانے ٹائپ ہوتے ہیں ریڈ اس کی چھوٹی فلوٹ بجاتے ہیں وہ بجتے ہیں ایسے فلوٹ کے میوزک بجاتے جاتے ہیں لوگ حالیلویہ اور پانی کو لے کے جاتے ہیں یہ جو ریڈ ہے یہ اسے موسیٰ کی یاد جڑی ہے یہ پہلے زیادہ ریڈ ہوتی تھی لال سمندر کے اندر اس ریڈ کے بیچ میں سے ایک ٹوکری بہتی آ رہی تھی اور فیراؤن کی بیٹی نے موسیٰ کو جویش لوگ ریڈ فلوٹ آف موسیز کہتے ہیں ریڈ فلوٹ آف موسیز حالیلویہ کیونکہ اس نے نیل دریہ سے نکالا اس لئے اس کا نام موسیز پڑھا نرگمن کی پستک دو دھائے گا دس وچن پڑھ لیجیے گا تو یہ جو ریچول ہوتا ہے پانی نکالنے کا یہ پوتر آتما کا سمبل ہے ہولی گوست کو دکھاتا ہے اور یہ پرب ایسا پرب ہے جس پرب کے دوران آنند سے بھرتے ہیں لوگ یہ پرب آنند کا اسے کہا جاتا ہے فیسٹ آف رجویس آنند کا پرب آنند کا پرم آنند آپ کو معلوم جویش لوگوں کے تیلمت میں کیا لکھا ہے اگر آپ تلمود پڑیں گے تلمود میں سوخہ 51 پارٹ بھی پڑیں گے تو ربیوں نے لکھا ہے سوخہ کے پرب پہ جو آنند نہیں مناتا وہ جیون میں کبھی آنند نہیں ہوگا پھر مہا یاجک پانی لے کے آتا ہے اور جب ماؤنٹ مورایا پہ چڑھتا جہاں ٹیمپل تھی تو اور پریسٹ اس کے سنگا کے مل جاتا ہے اور پریسٹ ایک گولڈن پچر کے اندر ایک آفرنگ ہوتی وائن کی اور شوفار یاجک تین بار بجاتا ہے اور جو پرجہ خڑی ہوتی ہے وہ 113 زبور سے لے 118 زبور گاتے ہیں آپ تو چرچ کی اندر ایک زبور گا کے تھک جاتے ہیں پہلے وہ 120 سے 134 پھر سیکنڈ سیٹ اس کا گاتے ہیں اور ٹیمپل کے اوپر چڑھتے ہیں ٹیمپل پہ سلیمان نے جو بنائی تھی اس کی سیڑھی بنی تھی جو پندھرمی سیڑھی ہے وہ سیمی سرکلر تھی سیمی سرکلر سیڑھی کے اوپر سارے لاوی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ میوزک بجاتے ہیں اور وہ گاتے ہیں یہ ہو کے لیے اور یہ ہوتا ہے اور یہ بڑا خاص دن ہوتا ہے آپ کو معلوم یہ خاص دن سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہیکل میں کون گیا ییشو مسی یہو شاہ مشیع حلیلوی پڑھئے یوہنہ رچی سو سم چار سات ادھے کا سینتیس وچل یاجک پانی ڈالتا ہے آلٹر پہ اور پانی آلٹر پہ گرتا ہے اس کے اندر وہ وائن ملائی جاتی ہے کچھ لوگ اسے پیتے ہیں وہ ڈرین سے نکلتا ہے اور ساری پرجا خڑی ریجوئس کرتی ہے گاتی ہے تالیاں بجاتی ہے ساج بجائے جا رہے ہیں گایا جا رہا یہوہ کے لیے اور وہ کہتے ہیں یہوہ ہم اند کے کنڈوں سے ہرش کا پانی پیئیں گے یہوہ ہماری مقتی بنا ہے ہم اندت ہوں ہم ہرشت ہوں وہ اند کا پرم بنا رہے ہیں اور وہ پانی پیتے ہیں اور آپ کو معلوم کیا یاد کرتے ہیں کہ ہمارے پرکھوں کو یہوہ نے چٹان میں سے پانی پلایا اب ٹیمپل کے باہر کون کھڑا ہے یونہ ساتھ سینتیس پڑھ نے خود وہ کھڑا ہے جو چٹان بن کے اسرائیلیوں کے سنگ سنگ چل رہا تھا پڑھ اسرائیلی انہیں پہچان نہیں دے اسرائیلی پرجا نے اسے تیاغ دیا ریجیکٹ کر دیا کیوں جرمیہ نبی یہی بات تو کہتا جو میں نے آپ کو بتائی جرمیہ کہتا ہے میری پرجا نے دو باپ کیے انہوں نے مجھے تیاغ آیا سب سے پہلی بات میں تو جیون کے جل آپ کو معلوم ہمارے جو پرکھے تھے انہوں نے جو ہمارے پرکھے تھے ہمارے دیش کے ہماری سنسکرتی کے انہوں نے ہمالیہ کی کندراؤں میں بھکتی کی سہادنہ کی تپسیہ کی پربو کی خوج کی آپ کو معلوم انہوں نے اپنشد لکھے انتم اپنشد ہے آرنکی بھرہ اپنشد اس کی انتم پرارتھ کیا ہے اس کی انتم پرارتھ ہے مرٹی اوم امرت گم ہم امرت کے پاش میں بند میں ہم امرت کے جھرنے کی طرف لے چل بھائی بہنو وہ امرت کے جل کا جھرنہ ہے یہ شو ناصری وہ امرت جل دینے آیا اس کو اسریلی پراجہ نے تیاغہ اور اپنے لئے ہود بنائے انہوں نے یہوہ کو تیاغہ اور یہودی دھرم بنا لیا جیسے آج عیسائی لوگوں نے جیوت جل کے جھرنے یہشو مسیح کا تیاغ کیا اور اپنے لئے عیسائی دھرم بنا لیا میں نے آپ کو بتایا لیوی بچتہ 23 دہ میں پربو یہوہ موسی سے کہتا یہ میرے پرب ہیں میرے فیسٹبل ہیں انہیں مناؤ میں تمہارے بیچ میں آؤں گا یہ جشن کے پرب ہیں الگ الگ مزاز کے پرب ہیں سارے الگ الگ دھنگ سے منائے جاتے ہیں یہ یہوہ کے اپنی پرجا سے ملنے کے سیزن ہیں رتو ہیں لیکن چرچ کہاں جانتی موڈیمز کو چرچ تو گوڈ فرائیڈ ایسٹر کرسمس جانتی ہے جو بائبل میں ہے بھی نہیں چرچ انہیں مناتی ہے بھائی اور بہن جو رومن کتھولیس ازم نے دی ہے اور آپ جانتے نہیں ہو یہوہ کے پرب تھے 23 ادھیائے لیوی بیوشتہ دو ادھیائے دو وچن اور چار وچن لیکن کیا ہوا یہوہ کے پربوں کو یہودیوں نے کیا کیا انہوں نے یہوہ کو نکال دیا یہوہ سات کا دو پڑے مالکہ اب یہودیوں کا پرب نکٹ تھا اب پرب کس کا سے عیسائیوں نے یہیو مسیح کو عیسائی دھرم میں بدل دیا وہ جیون کے جل کا سوتا بہتا سوتا جیون کے جل کا کند امرت گمے مرتیو ما امرت گمے ہمیں مرتیو سے چھڑا اور امرت کے کند کی اور لے چل آپ کو معلوم ہسٹری آپ پڑھیں گے ایلکزینڈر دا گریٹ اس نے آلموس پوری دنیا جیت لئی تھی وہ انڈیا میں پورس کے سنگ لڑا اور ٹریٹی کر کے واپس لوٹ رہا تھا جو خیبر پاس ہے پاکستان انڈیا کے بیچ میں وہاں پہ وہ بیمار پڑا اور اتنا سخت بیمار ہوا تو ہسٹری بتاتی ہے کہ اس نے انڈیا پاکستان نیک تھے اس سمیں اور اس سمیں ایک حکیم کو بلایا جس کا نام تھا لقمان لقمان نے اسے چیک کیا اور اس کو پتہ لگ گیا یہ مر جائے گا لیکن لقمان بہت بدھی مان تھا اس نے سوچا اگر میں راجہ کو کہوں گا کہ آپ مر جاؤ ہوگے تو راجہ مجھے مروا دے گا تو اس نے راجہ سے کیا کہا اس نے کہا راجہ جی اگر آپ کو آبے حیات مل جائے اردو میں یا پرشن میں آبے حیات ہوتا ہے جیون کا جل آبے حیات آب پانی حیات جیون کا پانی ایسا پانی جو انت جیون دیتا ہے یشو مسی سامری عورت سے کہتے ہیں میں دیتا ہوں امرت جل یشو مسی سویم میں امرت جل ہے یشو مسی جیون کے جل کا جھر نا ہے وہ ہی آپ کو سنتوشت کر سکتا ہے اندر سے باہر سے تو اس نے کیا کہا شائر نے لکھا ہے اس نے کہا کی امرت جو ہے وہ ڈھونڈو آپ آبے حیات ڈھونڈو تو سکندر نے اپنے فوجیوں کو جگہ جگہ بھیج دیا آبے حیات ڈھونڈنے کے لئے اب آبے حیات انہیں کہاں سے ملے تو ایک شائر نے لکھا ہے لب دا وچ پہاڑی آبے حیات پہاڑی کدی آبے حیات کا نام ہے یشو ناصری ہاللیلوی کیا نام ہے یہ دیکھئے یونہ ساتھ کا دو لکھ دیا ملکیت گل یہ پرب یہہوہ کا ہے لیوی وستہ 23 کا دور چار پڑھ لیں اب کس کا بن گیا یہودیوں کا آپ یہہوہ کو نکال دیتے ہو منشی کو اپنی پرمپرائیں ریتی رواج بہت پسند ہے اپنے بنائے اپنی بنائے پروگرام اپنے بنائے ڈیناومینیشن کی چیزیں اپنی کسی ڈیناومینیشن کی تعلیم سکشہ اسی کے اوپر چلتے ہیں لوگ وہ لے بس وہی کورس کرتے جائیں گے پربو کی آتما سے پائی چیزیں نہیں چاہیے جہاں پر پاکرو ایسا ہی اس سمیں ہوتا تھا وہی آج ہو رہا ہے جو تھا وہ ہوگا یہ پیٹرنز ہیں ہاللیلویہ تو یشیو مسیح باہر کھڑا اوچھی آواز میں کیا پکار رہا ہے گریک ورڈ ہے پورے لنگز کی شکتی سے یشیو مسیح بول رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے لوگ اس رچول کو منا آ رہے ہیں پانی کے رچول کو وارٹ ڈروائنگ رچول وہ یاد کر رہے ہیں چٹان نے کیسے پانی پلایا ہمارے پرکھوں کو لیکن وہی چٹان وہاں پہ کھڑی ہے انسانی دے میں انہوں نے اسے تیاغ دیا ہے کیونکہ انہیں اپنا دھرم پسند ہے اپنے رچول اپنے تیڈیشن اپنا گوڈ فرائی دے ایسٹر کرسماس اپنے جو پروگرام بنتے ہیں اس میں بڑی گرم جوشی ہوتی ہے سبھی لوگ بہت اللہ سے بھرتے ہیں کرسماس منائیں گوڈ فرائی دے پاسٹر آئیں گے میٹنگیں کریں گے کلام چلے گا وہی دھرے پہ جیسے چلتا آ رہا ہے یہ چیزیں لوگوں کو پسند ہے جو آپ بنائی ہیں انہوں نے جو یہ ہو نے بنائی وہ پسند نہیں سن رہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے میرے بلو ٹوث پہ تھوڑا سا ہاتھ لگا دیا مجھے معلوم نہیں ہے آ رہی ہے میری آواز آپ کو بتائیے پلیز can you hear me آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے پلیز ہاللیلوی میری آواز آ رہی ہے آپ کو ییس ہاللیلوی تو سنیئے پربو یشو مسیح کھڑا ہے وہ جیون کے جل کے جھرنے کو پہچان نہیں رہے ہیں وہ اپنے دھرم کے رچول کو پورا کر رہے ہیں آج بھی کھڑا 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 رہا کہہ رہا کھولو تمہیں اندر آنگا یہ عوستہ ہے جو تھا وہ ہے اور پربو کیا کہتا ہے پربو اوچے آواز میں پکھار کے کہتا ہے اگر کوئی پیاسا ہے if anyone is thirsty if any man is thirsty لکھا وہاں پہ جو man کے لیے Greek word ہے وہ word ہے Anthropos جو یوہنہ نے استعمال کیا Anthropos وہ word ہے Greek بھاشا کا جس سے انگریجی کا شبد نکلتا Anthropology منشعے کے ویجیان کو Anthropology کہا جاتا ہے منشعے کو کہا جاتا Anthropos آپ کو ملو Anthropos کا مطلب کیا ایک ایسی رچنا جو اندر سے پیاسی ہے یشو مسی کہہ رہا ہے یدی کوئی منشعے اپنے اندر کی پیاس کو تاڑ لیتا ہے جان لیتا ہے تو وہ میرے پاس آئے چرچ کے پاس نہیں دی نومینیشن کے پاس نہیں کسی دھرم کے پاس نہیں یشو مسی کہتا میرے پاس سچی طلب سچی پیاس یہ ہو کی نئی لوگوں کے دلوں میں یشو مسی کہتا یدی کوئی پیاس ہے میرے پاس آئے ہالیلوی وہ آج بھی پکار رہا ہے گھرہ میرے پاس آؤ جو پیاس سے ہو کاش آپ کو اندر کی پیاس پتہ لگی کاش ایسے تڑپے آپ اس پیاس سے اور جیون کے کنڈ کے پاس جائیں وہ کہتا ہے فری میں پیو سنت میت میں دبا کے پیو لبا لب پیو کہتا میرے سے پیئے جو پیاس میرے پاس آئے انتھرو پوس ارثات تم اندر سے پیاسے ہو تم اندر سے خالی ہو میں ہی تمہیں اندر سے بھر سکتا ہوں میں ہی تمہاری پیاس بجا سکتا ہوں میرے پاس آؤ میں تمہیں جیون کا چل دوں گا اور پربو کیا کہتے ہیں جو میرے سے پیئے گا اس کے اندر سے جیون کے جل کی ندیا فوٹ نکلیں گی ہالیلوی یشی مسی کیا کہتے ہیں اس کے اندر سے آپ کو معلوم اندر کے لیے یون کیا شب استعمال کرتا ہے گریک بھاشا میں گریک بھاشا میں کوئلیا جس کا مطلب ہے ووم گرب منوشے کے اندر بھی گرب بھاشے ہے جیسے عورت کے اندر ہے یہ سپیرچول گرب بھاشے ہے آتما کی کوک ہے یشی مسی کہتا تیرے اندر سے تیرے کوئلیا سے تیری جہاں تیری منوشت عواص کرتا اس کی گہرائی سے جیون کے جل کے سوتے فوٹیں گے یشی مسی یہ نہیں کہتا تیرے برین سے فوٹیں گے تیری انٹلیکٹ سے فوٹیں تو صرف انٹلیکٹ کرسچن ہوگا تو کیول بائیبل کے کالے اکھروں کا گیان رکھنے والا ہوگا یہ نہیں کہتا یشی مسی کہتا تیری اندرونی گہرائیوں سے جیون کے جل کے چشمے فوٹ نکلیں گے اور وہ فوٹ کے سوکھی دھرتی کو ہرہ بھرہ کر دیں گے اگر لبا لب بھرنا ہے ڈوب نا اس میں عیسائی پنا چھوڑ دیجئے بھائی اور بہنوں ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں آپ سے عیسائیت کے کام چھوڑ دیجئے بہت ساری چرچے سب کو نہیں کہتا بہت ساری چرچے تو شوشل کلب ہے جہاں پہ relationship maintain کیے جاتے ہیں پربو کی خوج کہاں ہے پربو کی طلب کہاں ہے پربو کی پیاس کہاں ہے پربو کو کون ڈھونڈ رہا ہے گہرائی سے بہت ساری منسطریاں شو بزنس ہیں شو کیس کرتے ہیں بہت سارے پاس پر پربو کہہ رہا میرے پاس آؤ یہ انتم دن تھا آج جو جل کے کنڈوں سے پیئے بھائی اور بہنو میں نے آن سے تیس ورش پہلے یہ مسیح کا دیدار پایا کئی بار پایا اور میں پاتا ہی رہتا ہوں اس نے میرے جیون کی نوہار بدل دی ہے مجھے عبید بنایا ہے اپنا داس بنایا ہے یہ مسیح نے جو جیون کا جل پلایا ہے وہ میرے اندر اور پیاس پیدا کرتا روج پرتی دن میں اس کے پیچھے بھاگتا ہوں اسے ڈھونڈتا ہوں اسے تلاشتا ہوں پرتی دن جیسے ایک ہرنی جل کے نالوں کو ڈھونڈتی ہے کیا آپ پیاسے ہیں خدا ون کے اس کے مشتاق ہیں اس کے طالب ہیں آپ کے آپ اوورفلو کریں ہاللیلویہ بہت سارے کرسچن اوورفلو نہیں کرتے اوورفلو کرنا ہے آپ کو معلوم جو کٹورے میں بھرا ہے وہ تو آپ کا ہے اوورفلو دوسروں کو بھی جانا چاہیے آپ کو کیول برکت دے برکت دے نہیں کرنا ہے آپ کو خدا ون سے کہنا مجھے برکت بنا زمین کی قوموں کے لیے یہ ہے مقصد خدا ون کا آپ کے لیے to make you a blessing to the nations of the earth ہاللیلویہ پیارے خدا ون یشو ناصری تیرے لوگوں کو تیرے پاس کھینچ امرت چل کے سوتے کے پاس کھینچ لبا لب بھر خدا اپنی حضوری سے اپنا جو ماندے ہیں تھکے ہوئے ہیں بوجھ سے دھبے ہیں انہیں ریفریش کر دے خدا ون یہ سیزن ہے یہ رتو ہے ونڈو کھلی ہوئی آج برکتوں کی ونڈو مسا کی ونڈو نئی تاجگی کی ونڈو تیری حضوری کی ونڈو بھر تیری حضوری سے ایک جن کو جتنے کے بھی شیخ میں بہتا ہے میں ایک جن کو خدا ونڈ حاللویہ خوشانہ رابا کی بلیسنگ ایک کے جیون پر خلتا ہوں تیرا جلالی نام اوچ چاہو یسو مسیح کے وسیلہ سے یہ دعا میں مانتا آمین حاللویہ سب کو جائے یسو مسیح کی خدا ونڈ خدا ونڈ سو گنا ملٹپلائی کر کے واپس دے سو گنا خدا ونڈ ہیلنگ ہیلنگ اینوینٹنگ پریزنس گریس ڈیوائن فیور بریکترو تیرے لوگوں کے پرندیل جنہوں نے اپنے ہاتھ کھولے اور اپنا دل کھول کے تیرے راجے کے لئے بویا خدا ونڈ تیرا کل صبح ارلی ماننگ پھر ملیں گے پلیز سوئیے اچھی طرح سلیپ ٹائٹ ویک اپ برائٹ ونڈ ہیلنگ خدا ونڈ سب کو بہت برکن لیکن ابھی میں پربو بھوج کرنا چاہتا ہوں میں دیکھتا ہوں اگر تو ایسے کر لیتے ہیں اگر ویڈیو کروں گا تو پھر ڈسکنیکٹ ہوگا تو آئیے ہم سب پربو بھوج میں شامل ہوں جو جو پربو بھوج کے ایلمنٹ لے کے آپ تیار ہو حالیلویہ تو آئیے ہم پربو بھوج کریں یہ رسم نہیں ہے ریچول نہیں ہے حالیلویہ آئیے پربو بھوج میں شامل ہوں خدا ونڈ تیرا دھنیواد کرتے ہیں تیرے جلالی نام کو مچہ کرتے ہیں خدا ونڈ حالیلویہ تیری مدہ سرائی کرتے ہیں تیری حمد کرتے ہیں خدا ونڈ یہ روٹی خدا ونڈ تیری دے ہے خدا ونڈ یہ دے ہمارے لئے توڑی گئی پوتر دے خدا ونڈ مجھے میری پتنی کو اپنے لہو سے دھو ہم اپنے تمام اپرادوں کو انگیگار کرتے ہیں ہمیں شد کر پوتر کر کی تیری جلالی دے میں خانے کے لائق بنے خدا ونڈ تنہیں یہ روٹی توڑی اس رات جب پکڑوایا گیا اور کہا یہ میری دے جو تمہارے لئے توڑی جاتی بیاری کے بعد تنہیں کو ٹوڑا لیا اور کہا نئی واجہ یہ میرا لہو جو تمہارے لئے بہایا جاتا ہے اس جلالی خون کے لئے اہد کے خون کے لئے ہم تیرے شکر گزار خدا 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 کی دے جو ہمارے لئے توڑی گئی خدا خدا خون جو ہمارے لئے بہایا گیا اپنے ہاتھ میں لیجئے جلالی روٹی کو خدا تیرے لوگوں کو شفا مل جائے اس یشو مسیح دے کے لئے تیرے لہو کے لئے تیرا دھنے بات کرتے آئیے سب شامل ہو یشو مسیح کے نام ہاللیلویہ تینک یو تینک یو گرینڈ کی یہ روٹی کو ترام اس کٹورے کے دھنے بات سب شامل ہو مل کے اس کٹورے میں ہاللیلویہ تینک یو بلیس روڈ تیری دے کے لئے تیرے لہو کے لئے دھنے بات دھنے بات تیری میمہ ہو خدا بات یشو مسیح کے نام آمین خدا ون تیرا دھنے بات ہو کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی سب کو جائے یشو مسیح کی God بلیس یو ان ہائی ڈیو انڈر اس خولی بلات آمین